بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے لسورے کا اچار اچار بنانے کے لیے میں نے دو پلو لسورے لیا ہے انہیں اچھے طریقے سے دھو لیا دھونے کے بعد انہیں خوش کر کے ان کی ڈنڈیاں اتار لی ہیں پانی ان میں بلکل نہیں ہونا چاہیے خوش کرنے کے بعد ہم اسے آئل میں فرائی کریں گے سرسو کے آئل میں سرسو کے تیل کو گرم کر لیا ہے لسورے اس میں ڈال دیں گے اور اسے فرائی کریں گے سرسو کے تیل میں ڈال کر لسوروں کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ ان کی سکن شرنک ہونا شروع ہو جائے اس پروسس میں ہمیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے لسوروں کی سکن جو ہے وہ ہلکی ہلکی سکرنا شروع ہو گئی ہے تو ساتھ منٹ ہو چکے ہیں ہم فلیم کو آف کر دیں گے فلیم ہم نے آف کر دی ہے دیکھیں اب ہم لسوروں کو بلکل تھنڈا ہونے دیں گے بلکل نارمل یہ دیکھیں لسورے ہمارے بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں مسالہ جات ڈالیں گے دو چمچ سونف لی ہم نے دو بڑے چمچ اسے کرش کر لیا ہے دردراسہ کوٹ لیا ہے سونف اس میں ڈال دیں گے ہم صرف سونف ہی کو کوٹیں گے باقی کسی مسالے کو بھی ہم کرش نہیں کریں گے دو چھوٹے چمچ کلونجی لی ہے یہ دو کلو لسوروں کا فارمولا میں آپ کو بتا رہی ہوں دردرا مرچے لی ہے دو چھوٹے چمچ یہ ڈال دیں گے اس میں میتھی دانا دو چھوٹے چمچ دو چمچ سرخ پسچی ہوئی مرچے لی ہے یہ ڈال دی ہم نے اس میں حلدی لی ہے دو چھوٹے چمچ اور نمک ہم نے تھوڑا زیادہ لیا ہے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون الیے دو چھوٹے چمچ سرخ پسچی ہوئی مرچے ہوں ITY ڈال دی یہ سب ماسائلیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے مکس کر لیجے اس میں اچھے طریقے سے سا لاسوروںIntر مکس کر لیا ہے ہم نے لسوروں کو دبے میں ڈال دیں گے اور سرسو کا تیل ڈالیں گے سرسو کا تیل اتنا ڈالیں گے کہ لسوریں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں ڈوب جائیں تیل میں دیکھیں ڈال دیا ہم نے تیل اس میں اب اسے دو دن کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اور دو دن کے بعد اس میں ہم ایک چیز ڈالیں گے جس سے ہمارا اچار تین سے چار سال تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیا ڈالیں گے ہم یہ دیکھئے سرکہ ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً ہاف کپ سرکہ ڈالیں گے دیکھیں سرکہ ڈال دیا ہم نے اس میں یہ ایک پریزرویٹیو کا کام کرے گا اور یہ فورا نہیں ڈالیں گے ہم اس میں فورا ڈالیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا ہچار ہمارا تقریباً تین دن کے بعد ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے آپ کو یہ ریا سی پی کیا سی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا اپنا پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا